ہلو دوستوں ادھش اکیڈمی پر آپ کا سواگت ہے دوستوں ہمیں جندگی میں صحیح اور گلت کا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کئی بار اس کے لیے ہماری ایک انتراتمہ جو ہے وہ ہمیں بہت مدد کرتی ہے جب آپ کوئی گلت کام کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا پریتنے بھی کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز سی آتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو دوہزار تیرہ میں یو پی ایس سی میں یہ سوال پوچھا گیا تھا اور یہ بہت ہی ایک انٹریسٹنگ سوال ہے تو آج ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس سوال کو پڑھتے ہیں اور وہ سوال کچھ اس پرکار سے تھا یہ جو شبد ہے انتراتمہ کی آواز اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنی انتراتمہ کی آواز کو اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں تو یہ تو دیکھیں پہلا کوشن تھا دوسرا کوشن بھی اسی سال پوچھا گیا اسی سے کنیکٹڈ تو اس کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کرائیسیس آف کانشیس کیا ہوتا ہے اور یہ جو کرائیسیس آف کانشیس ہے یہ کیا آپ کی جندگی میں کبھی ہوا ہے اور اگر آپ کی جندگی میں کبھی ہوا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ کرائیسیس آف کانشیس کیا تھا اور اس کو آپ نے کیسے ریزول کیا کیسے اس سمجھتے کا سمادھان کیا تو چلی ہم سب سے پہلے انتراتمہ کی بات کرتے ہیں انتراتمہ کیا ہوتی ہے دیکھیں انتراتمہ جو ہے وہ ہمارے جو مشتسک ہے ہمارا جو دماغ ہے ہمارا جو مائنڈ ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز مورالی صحیح ہے کیا چیز مورالی غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے تو انتراتمہ کی جو آواج ہے وہ کیا ہوتی ہے وائس آف کانشیس کیا ہوتی ہے یہ جو انتراتمہ کی آواج ہوتی ہے یہ آپ کے اندر سے آتی ہے اور یہ جو ہے ایک طریقے سے ایک جج کا کام کرتی ہے ہمارے اپنے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے اور جب ہم صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارے اندر ایک جج کا کام کرتی ہے اور اس کو ہم کئی بار انتراتمہ کی آواز کہتے ہیں اس کو انر وائس بھی کئی بار کہا جاتا ہے گاندھی جی انر وائس کا استعمال کیا کرتے تھے اور یہ آواز اندر سے آتی ہے اور خاص طور سے جب ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتی تو یہ ہمیں اس غلط کام کرنے کو روکتی ہے یہ جو ہماری جو انتراتمہ ہوتی ہے یہ بچپن سے ہی ڈبلپ ہونا ہمارے اندر شروع ہوتی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو بڑھا کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو بتاتے ہیں بھئی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو دوسروں سے اچھی طریقے سے بات کرو اپنے کھلونوں کو شیئر کرو اس طریقے سے ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں اور وہ باتیں دھیرے دھیرے کر کے ہمارے اندر گھر کر جاتی ہیں اور وہ ہماری انتراتمہ کی آواز بن جاتی ہیں اور یہ جو انتراتمہ کی آواز ہوتی ہے یہ پوری جندگی ہمیں صحیح مارک درشن دینے کا پریتن کرتی ہے جب بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں غلط تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مت کرو اور ہمیں صحیح راستے بھی چلنے کی صلاح دیتی ہے مہاتمہ گاندھی جو ہمارے دیش کے اتنے بڑے نیتہ تھے وہ جب بھی کوئی بھی ایک مشکل فیصلہ کرنا چاہتے تھے تو وہ ہمیں سا انتراتمہ کی آواز پہ ہی وہ مشکل فیصلی کیا کرتے تھے اور اگر کوئی بھی ان کا ڈیسیزن ان کی انتراتمہ کو سوٹ نہیں کرتا تھا یا انتراتمہ ان کو وہ کام کرنے کو نہیں کہتی تھی تو وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے اب سوال ہی اڑتا ہے کہ ہم کیسے اپنے کو انتراتمہ کی آواز سننے کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک آپ اپنے آتما کی آواز کو نہیں سنیں گے اور اس کے حساب سے کام نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا پائے گی تو مالیہ جب کوئی آپ غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بار آپ کی انتراتمہ آپ کو جھگ جھوڑتی ہے روکتی ہے لیکن اس کے بہوجود اگر آپ نے اس غلط کام کو کیا تو پھر کیا ہوتی ہے کہ اگلی بار وہ آواز کمجور ہو جاتی ہے جیسے جو لوگ مالیہ کرپٹ بننا چاہتے ہیں پیسے لینا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا بے وفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی آتما ان کو کرنے سے روکتی ہے لیکن اگر اس کے بہوجود اگر وہ اس کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آتما کی آواز ان کی کمجور ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہر بار جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہماری آتما کی آواز لگاتار کمجور ہوتی چلی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے ہیں لیکن اگر ہم آتما کی آواز سنیں اور صحیح کام کو کریں تو وہ آتما کی آواز ہمیں ہر بار صحیح راستے پہ لے جاتی ہے وہ مجبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمیسہ ہمیں صحیح راستہ بتاتی ہے جس سے کہ ہماری جندگی خوشمہ ہوتی ہے اور ہم جندگی میں اچھی طریقے سے اپنی جندگی آگے لے جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہم پہلے پارٹ کا جواب دے سکتے ہیں پہلے سوال کا اب ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں جس میں کرائیسیس آف کانشنس کی بات کی گئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آتما سنکٹ جہاں پہ انتر آتما کی دو آوازیں آتی ہیں تو یہ کرائیسیس آف کانشنس کیا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انتر آتما ہوتی ہے وہ ہمیں دو الگ الگ راستے بتاتی ہیں اور وہ جو دو راستے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کانٹرڈٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ رہتے ہیں اب اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک راستے اوپے چلتے ہیں تو دوسرا راستہ جو ہے آٹومیٹکلی وہ چھوٹ جاتا ہے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے ہیں اور اس طریقے کی کوئی پاسیبلٹی نہیں ہم دونوں راستوں کو ایک ساتھ اپنا سکیں ایک ساتھ چل سکیں لیکن اس سوال کے اندر آپ سے کچھ اگزامپلز پوچھے گئے ہیں جو کی کیسیس آف کانشنس سے ریلیٹڈ ہوں تو یہ اگزامپلز آپ کو اپنی جندگی سے دینے ہیں لیکن ہم آپ کو کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں اور اس طریقے کے جو اگزامپلز آپ دے سکیں اب جیسے کہ مالیہ کوئی وقتی جو ہے وہ کسی لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتا ہے اسے بہت پریم کرتا ہے اور اس سے اس نے پرامیس بھی کیا ہے کہ وہ اس کو شادی کرے گا لیکن جب پیرنٹس کو پتا چلتا ہے جب وہ پیرنٹس کی پرمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ بالکل اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں تم کو اس سے نہیں اس سے شادی کرنی ہے اب اس سیچویشن میں وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے کیونکہ ایک طرف اس کا پیار ہے ایک طرف اس کا وعدہ ہے اس کا پرامیس ہے جو کہ اس نے اس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کے پیرنٹس جو ہے اس کی بات ماننا بھی جروری ہے اور ہمارے سنسکاریں سکھاتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کی بات ماننا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں بڑا کرتے ہیں ہمیں یہاں تک پہنچاتے ہیں اب اس سیچویشن میں وہ کیا کرے شادی کرے یا نہ کرے اور دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سیٹسفائی کرنا بہت مشکل ہے تو اس طرح سے یہ کرائیسیز آف کانشنس کی سیچویشن یا آتمسنکٹ کی دشاہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کیا ہوتا کئی بار کی جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر پہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اب ان کو شادی کرنے ہے چھوٹی بہن کی اور ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب لڑکا مان لیا کہ وہ دہج کے بالکل خلاف ہے اور وہ دہج نہیں لینا چاہتا لیکن اگر وہ دہج نہیں لے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی اور اس طریقے سے تو اس کی بہن کی جندگی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یا اس کی شادی اچھے جگہ نہیں ہوگی تو دکھی رہے گی اب ایسے سیچویشن میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہے اگر وہ دہج لیتا ہے تو اس سیچویشن میں اس کا جو انتراتمہ ہے اس کو نہیں بتاتا ہے صحیح کیونکہ دہج لینا اس کے حساب سے خراب ہے اور اب دہج نہیں لیتا ہے تو اس کی جو سسٹر ہے اس کی جندگی پہ اثر پڑتا ہے تو اس طریقے سے کیونکہ وہ دو آوازیں آتی ہیں اور دونوں الگ الگ طریقے کے آواز آتی ہیں اور پھر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یہ ایک مشکل ہوتا ہے اسی لیے اس کو ہم آتم سنکٹ کہتے ہیں یا کرائسیز آف کانشنس کہتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ جو جواب ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہوں گے کہ اس طریقے سے ہم کو جواب لکھنا ہے اسی جواب کو آپ اپنے شبدوں میں لکھیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جواب اور پریکٹس کیوں میں ڈالیں ہم آپ کو آپ کے جواب کے بارے میں فیڈبیک دیں گے بہت بہت دھنیواد